موسیقی 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 شانتیس ہوتا ہوں اور تھوڑا بہت پلس والس کروں گا لیکن یہاں پہ اوزی چلیں لگ جاتے ہیں میں لگا کوئی بات نہیں ہے اپنے فائٹ وائٹ نہیں لگا کوئی اپنے پہ چڑے گا تا پہ لیں گے تو یہاں پہ میں آرام سا لوٹ اوٹ کرتا ہے تو یہ بندہ بہت تیجی میں چلتا ہے وہ بھی لگتا ہے سالہ کل کا بھوک آتا تو بھائی یہی ہوتا ہے جب بنا فالتوں میں ایک دم تیجی میں کل کلی آتے ہیں تو نوک انڈ فنیش ہو جاتے ہیں تو اس کا ٹی میٹ بھی آتا بہت تیجی میں لیکن میں یہاں پہ کھڑا رہا تھا ہوں اس کو پتا چل جاتا ہے تو وہ آتا نہیں کیونکہ میرے ٹی میٹ آ چکا تھا یہاں تیجی میں تو وہ بندہ مطلب میرے ٹی میٹ کی فرسٹی پسن کے باہر کے طرف بھگ جاتا ہے آپ دیکھو اس کو میں کیسے جب چکمہ دلاتا ہوں بہت بھرپ بندے کو لگتا ہے کہ میں مولی یہاں پہ فیق گی دوں گا لیکن میں کینزل کر دیتا ہوں طورت اور ان دونوں کے ساتھ بھائی اس کے مہدے پہلے والا بھی ایسے ہی مارا دوسرا والا بھی ایسے ہی مارا کچھ بھی نہیں کر پیلے بہت غلط طریقے سے رجی دونوں اس کا تو فٹا 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 لوٹوٹ کرتا ہوں لوٹوٹ کرنے کے بعد بات بولتے ہیں بن سے نکلا جائے تب دیکھتا ہوں خلاص یہاں پہ آ گیا ایک بٹ اور اگر یہ بوٹ پہلے آتا تو اس کے کارن میں مر سکتا تھا لیکن وہ بندے لوگ لیٹ میں آئے لیکن دیکھو اس بوٹ آیا نا تو ایک بندہ بھی آیا اب دیکھو اس بندے کے معنی کی تھوڑی بہت کوشش کریں گے پر یہ بائک لے کے جارتا ہے بہت تیجی میں تو اس کو تھوڑا بہت ڈیمیج کرنے کے ٹرائے کرتا ہوں ایک دو بلٹ پڑتے لیکن اتنا کچھ خاص ہوتا نہیں ہے ڈیمیج کرنے کے ٹرائے کرتا ہوں لیکن کو چھوڑتا نہیں ہے اس کے بعد ہم لوگ یہاں پہ دے درے کلوزنگ کر لیتے مجھے پتہ بھائی وہ ریکول پہ جائے گا تب یہ بندہ اپنے ٹیمیٹ کو ریکول کر کے گاڑے لیکن ایدھر سے نکلتا لیتا آپ دیکھو مجھے اپنے ٹیمیٹ پہ پورا بھروسہ دہ گیا اس کو نپٹا دے گئے اس کو بعد ان کو نپٹا مجھے پتہ بھائی ایک بندہ بچا ہو گا جو ریکول ہو گا ہے وہ لوٹ کرتا ہو زیادہ زیادہ کیا ہوگی یوں پی ہوگی 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 اس کا رل ہوگی ان تینوں میں سے ایک بھی آدھ ہوگا تو میں اجھے پتہ نہیں رہتا ہے بندہ یہ ٹی پی لے مدد ٹی پی لے رہا ہے اب دیکھو میں جیسے گھوستا ہوں پتہ نہیں کیسے مار دی از بندے نے اگر میرے ٹیمیٹ بھلی ایک دم فول ایک دم کور دے رہا تھا تو فٹا مارسوس کو نوک کرتا ہے اور دیکھو آپ لوگ نا ہمیشہ مطلب یہ گلتی کرتے ہیں تو رینگوش کرتے ہو کہ بھائی سموک نہیں کرتے ہو جب بھی آپ کا ٹیمیٹ نوک ہوتا ہے تو لیکن سب سے پہلی بات ہے کہ آپ نہ اسموک دی ہے کس لئے گیم آلن کے بھائی اس کو سموک کرو یوز کرو کام ملو لیکن اپن یار کام میں لیتے نہیں تو دیکھو یہاں بھی سموک کر کے میرے کو سب سے پہلے ریوائب کرتا ہے میرے اپنے ٹیمیٹ اور آپ لوگ بھی ایسی کرنا کر گئی نو کو جو چاہے کہیں بھی بھی ہو بھائی بس کمرے کا اندر چھوڑ گئے تو اپنے آرام سے سموک کر کے کھیلو اس کے بعد یہاں پہ میں آرام سے لوٹ روٹ کرتا ہوں اس کے بعد گاڑی باڑی لیتے ہیں اور ہم لوگ نکل لیتے ہیں بھائی بندے ڈھونڈنے کے لیے تو یہاں بھی میرے ٹیمیٹ کو بولتا ہوں بھائی وہاں جلتے ہیں سیف جگہ لیکن میرے ٹیمیٹ کی مونڈی باہر رہی تھی تو ایک بندہ کھیج لیتا ہے کیونکہ بھائی رینگ پوچھ لو بھی مونوں تو کہیں بھی بندہ کہیں بھی ٹیپی پی اوپی پی لیتا رہتا ہے کوئی بھی گھر میں بھائی انیسپیکٹڈ بندے بیٹھ جاتے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ آتے ہیں آپ دیکھو سوامنے کے طرف سے دو بندے رہتے ہیں اب میں اپنے ٹیمیٹ کو چاہتا ہوں کہ بھائی اس کو فنش نہ کرے بندے کا مائنس نہیں لگے فل کوشش کرتا ہوں لیکن بھائی وہ بندہ کہاں بھائی ماننے والا میرے ٹیمیٹ تو کھولے میں نوک ہو گیا تھا اور انہوں بندوں پر گروڑا اروڑا سب رہتی آر اب وہ بندہ جا کے میرے ٹیمیٹ کو فنش کر دیتا پھر تم آگے تو میرے بھائی بہت زیادہ گصہ اور یہ گصہ آپ مت لانا کبھی کیونکہ دیکھ گصہ ہمیشہ نا انسان کا دشمن ہوتا ہے ایک بندہ ادھر ساتھ ہے اس کو نوک کر دیتا ہوں میرے ٹیمیٹ کو اس بندے نوک کر دیتا دیکھو اس کو کیسے تڑپا تھا ہوں اس کو فل گوشتہ دل آرہتا ہے کہ بھائی تو میری پر رش کر اب بندہ بھائی گصہ ماں کے رش کرتا دیکھو کیا ہوتے سے ساتھ بھائی یہی گصہ بتا رہتا ہوں کسی کو دلاؤ مت اس کا فٹا بڑت ساتھ اپنے ٹیمیٹ کو یہاں پر ریوائیو کرتا ہوں ریوائیو کرنے کے بعد ہم لوگ ادھر سے گاڑی لیتے ہیں اور سائٹ میں آ جاتا ہوں اس کوڑا سوچتا ہوں کہ بھائی یہاں پہ تھوڑی دیر رک جاؤں گا تھوڑی بہت پلس ہو جائیں گے سروائیو کر لوں ہاں ٹاپ ٹین کے اندر آ جاؤں گا لیکن بھائی یہاں پہ ایسا سین ہونے والا ہے مطلب یہ جب سے یاری سپائیٹر سپائیٹر رہنے سپائیٹر سپائیٹر یوز کر کے آنے لگ جاتے ہیں تو بھائی میں دیکھتا ہوں اب تو پیٹا ہی ہوگی تو میں گھج جاتا ہوں اس سے بڑیا فائٹی لے لو اور یہاں پہ میں پتہ نہیں کس طریقے سے نوک ہو گیا پیچھے سے اس کا دوسرے میں اس لگا لیتا ہوں کیونکہ میرے ٹیمیٹ مر گیا تو اور میں بھی کیا ہی کرتا تو میں دوسرے میں اس لگا کہ یہاں پہ واپس اس ٹیمپل پہ ہوتے کوتتا ہوں اور یہاں پہ کرتا ہوں تو بھائی میری ٹیمیٹ کو ہاتھ میں لگ جاتی گیا اور مرے ہاتھ میں نہیں لکتے تو میں نیچے طرف چل جاتا جا کیونکہ یہ موقع ملا ہے کہ نکالنے کا تب یہاں پہ ایک بند رہتا ہے یہاں پہ بہت غلط طریقے سے بھائی سوڑ گن لے کے کیم کرتا رہتا ہوں میں ادھر دیکھتا رہتا ہوں کہاں پر بندہ سے میرے ٹیمیٹ کو نوک کرتا ہے اس کے بعد ایک ہی گن رہتی ہے تو زیادہ کچھ کر بھی نہیں پاتا ہے تو اس کو پہلے فٹ آور سے ایک دم فنش کر دیتا ہے ہم لوگ اور میں اپنے ٹیمیٹ کو ریوائیب کرتا ہوں ریوائیب کرنے کے بعد دیکھتا ہوں بھائی سب یہ بندے لوگ چھت وقت سے کو دینے لگے سائیڈ میں آنے لگے تو میں نے ٹیمیٹ کو بولتا بھائی میرے کو کور دینا گری میرے پر چڑھے گا تو کور دینا باقی میں ان کو دیکھ لوں اب میں پتن تھا بھائی یہاں پہ بندے ایسے سے سے سکتے ہیں اب آپ بلکل بھی پتن نہیں ہوگا دیکھو پیچھے سے بندے ان کو مار رہے ہیں تو ایک بندے ایک تم کھولے میں آج آتا آپ دیکھو کیسے بجاتے ان کو یارا بندہ اوپر چڑھا ہوتا ہے آپ جیسی آتا ہے آپ دیکھو ان کو بجاتے کیسے ایک کو نوک دیتا ہوں لیکن میں جاتا رہتا ہوں اس کو مارنے کے لیے لیکن بھائی دیکھو کی تک غلط پڑتا ہے میرے کو بھائی آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ بندے کہاں کہاں بیٹے ہوں گے تھی یہاں پہ ہمیں فٹ آورتے ہیل کروں گا یاری اوپر والے بندے کے بارے میرے کو ایک پرسنٹ بھی پتہ نہیں تھا کہ بھائی وہ اوپر بندہ اوپر کیم کر رہا ہے یا فٹ آورت سے میرے ٹیمیٹ اس کو مولی سے نوک کر دیا اس کے بعد پھر کیا تھا اب جاتا ہوں پہلے اس بندے نے یہاں پہ بوٹ کو نوکیا تھا اس کو فنش کر دیتا ہوں اب یہ بندہ اس سائیڈ میں میرے سائیڈ میں آتا ہے تب دیکھو ان کو پیچھے سے بڑتا اور میرے ٹیمیٹ بھی مارتا ہے بھائی ایسا سین ہوتا ہے جب آپ نے فٹ جاتے تھے دیکھو پیچھے سے پڑی سے بندے کو میرے ٹیمیٹ نے نوک کر دیا اب وہاں پہ ایک بندہ بھائی دیکھو پتھر کے پاس وہاں پہ جا کے کیم کر رہا ہوں بندہ اب وہاں پہ کیا جر رہت ہے بھائی تیر کو جانے کی یہاں پر آ آرام سے لوٹ اوٹ کر لے لیکن نہیں بھائی ہم تو پتھر پہ جائیں گے وہاں پہ جا کے کیم کریں گے تو ایک دو بولٹ پڑتے اس کے بعد میں پورا ایک دم سوچنا بھائی کلوز سے نہیں جاؤں گا لوٹ اوٹ کرتا ہوں اور تھوڑا گھوم ہوں کے جاتا ہوں اب دیکھو بھائی کیا ہوتا اس کے ساتھ اس کو کرتا ہوں فنش فنش کرنے کے بعد اس کے تھوڑی بہت لوٹ اوٹ کرتا ہوں اور اوپر کے سائیڈ بھی جاتے رہتا ہوں تبھی بھائی دیکھتا ہوں یہاں پہ اتنی ساری پیٹی بنی ہوئی تو کسی بھی لوٹ اوٹ ہو اچھی خاصی تو یہاں پہ لوٹ اوٹتا رہتا ہوں تیو بھائی میرے ٹیمیٹ کے پر فائرنگ وائرنگ ہو لگ جاتی خطرناک طریقے سے تو بندے آ جاتے مطلب ریکول ہو کے تو میں دیکھتا ہوں چلو بھائی آپ اپنے ٹیمیٹ کو بچایا جاتا ہوں لیکن جب تک میں یہاں پہ بچانے کے لیے جاتا ہوں میرے ٹیمیٹ کو کوئی چھتے چھڑ کے نوک کر دیتا ہے اب نوک کر دیتا بھائی فنش بھی کر دیتا اب یہاں پہ نیچے اس کے طرف ایک بندہ آگیا تھا اس کو ہی مانا مجھے ریز کا یہ ابھی مرا تھا بھائی واپس سے رکھول ہو کے آگیا بندہ اس کو میں فٹا فٹ سے فینش کرنے کے بعد جدرس میں نکلتا ہوں میں بولتا ہوں چلو بھائی آرام سے آجا تو رکول ہو کے جب تک میں یہاں پہ ٹیپ پی لیتا ہوں تو میرے ٹیمیٹ یہاں پہ رکول ہو کے آ جاتا ہے اب وہ چھت کے اوپر رہتا ہے بندہ اور میرے اوپر نیڈویٹ کرتا رہتا ہے تو میرے ٹیمیٹ کو اس کو پتہ نہیں رہتا کہ میں اوپر سا آ رہا ہوں ایک پرسنٹ ہی پتہ نہیں میں یہاں سے کودتا ہوں اب دیکھو کیا ہوتا اس کے ساتھ اس کو فینش کر دیتا ہوں اور یہ آخری بندہ تھا اس کے بعد ہم لوگ اتھر تھوڑی بہت لوٹ اوٹ کرتے ہیں لوٹ کرنے کے بعد ہم لوگ اتھر سے گاڑی والے ڈھونڈتے ہیں اور ہم لوگ نکل دیتے کیونکہ پلس سے ہی تو نکلنا پڑے گا تو یہاں پہ میں آتا ہوں گٹکا کے پاس میں بولتا ہوں چلو آرام سیدھا تھوڑی دیر مطلب سروائب کرتے ہیں اب کل بھی ٹھیک 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 نکل گئے تو اب سروائب اگر آپ سروائب بھی نہیں کرو گئے تو آپ کے پلس بلکل بھی نہیں ہوں گی تو یہاں پہ میں آرام سروائب کرتا رہتا ہوں تب ہی دے میں دیکھتا ہوں بھائی صاحب کے اوڈر سے نا بطلب آئے کے طرح بہت سارے بندے ہوئے تو فائرنگ وائرنگ کرنے لگ جاتے ہمارے اوپر چلو ٹھیک ہے بھائی اگدم سے دیکھتا ہوں بھائی نیچے ہمارے فشٹے پا رہا ہے بندہ یہاں پہ کیا کر رہا ہے اور اس بندے کا جو ایم اسیس تھا نا بھائی وہ بھائی اگدم خطرناک نیکس لے وال تھا تو میں بولتا ہوں بھائی اسی کامرے میں بیٹھا ہوتا ہے یہاں پہ تو ایک دو نیڈ ویڈ ڈال دیتا ہوں جب نیڈ ہے تو بھائی اپن کو کیا ہی گولی ویسٹ کرنا تو یہاں پہ میں نیڈ کو کر لیتا ہوں میں ادھر کھڑکی میں ڈالتا ہوں کیوں کہ اگر کھڑکی پہ رہے گا تو مر جاگا تو یہاں پہ ایک نیڈ یالتا ہوں کچھ ہوتا نہیں اس کا بات میں نیچے کا طرف کھوٹ جاتا ہوں اور بندہ نیچے ہی بیٹھا رہتا ہے تو میں سپائٹر لے کے کھوٹتا ہوں کے اوپر جاؤں لیکن بندہ نیچے رہتا ہے میں نے بھائی گلتی سے دیکھا بھی نہیں تھا اس بندے کو اب بندہ نیچے رہتا ہے چلو بھائی اب گائیں گے اور مار دیں گے اور لیکن یہ میرے کو پتہ نہیں کیسے پڑ گئے یار بولٹ بہت خطرناک لگا میرے کو اور تو رہتی نوک ہو گیا میں پیچھے سکے طرف سے فائرنگ وائرنگ آ رہا تھا تو میں اپنے ٹیمیٹ کو بولا بھائی در اسموک سموک کر دیں مستری کے سو اور اپنی در ریوائیو ہو جائیں گے تو میرے ٹیمیٹ ہیں وہ بھائی وہ بندہ نے مولی وولی بھی کر دیا بعد میرے ٹیمیٹ یہاں پہ میں اس موک سموک کر دیتا اور میں اس کے پیچھے کے طرف جاتا ہوں آرام سے اور یہاں پہ ہو جاؤں گا ایک دم آسانی سے ریوائیو ہونے لگ جاتا ہوں لیکن جو پیچھے کے طرف سے بندے رہتے وہ ایک دم فائرنگ وائرنگ کرنے لگ جاتے بہت غلط طریقے سے لیکن تو کچھ فرق پڑتا نہیں یہاں پہ میں آرام سے ریوائیو ہونے لگ جاتا ہوں لیکن اس کا نیٹ آتا ہے ختم تو میرے ٹیمیٹ کے پاس تو ریکول نہیں تھا میرے پاس ریکول تھا میں ریکول ہو جاتا ہوں فٹا فر سے اور میرے ٹیمیٹ کی ایچی بھی کم رہتی ہے تو میں اس سے بھائی لیلتا ہوں چیلنج ایک سپٹ کر لیتا ہوں کیونکہ اب سروائیوال لینا تھا تو ان کو مارنا تو پڑے گا تو دورت جدر سے میں جاتا ہوں بھائی ایک دم اندر سے رہتے ہیں کہ ہاں بھائی مرنا جائے بھائی یہ نہ ہو جائے فلا نہ ہو جائے چھلانا ہو جائے مائنس نہ ہو جائے بس یہ ہی رہتا جو اپنا ہوتا رہتا اندر سے آپ کو پتا ہے تو وہ نہ ایک دم ایک دم کنٹرول میں رکھنا بھائی کسی کو بندے سے فائٹ لینے سے پہلے کیونکہ یار وہ بہت جلدی ہوتا ہے یہاں پہ میں کوتا ہوں اور میرے اندر بھی جو چھڑ گیا تھا بدلہ لینے کا لیکن بھائی یہ کبھی مت کرنا اگر آپ رنگ کچھ کر رہے ہو تو اب بھائی اسی کے کاران میں یہاں پہ بھائی نوک اینڈ فینش ہو جاتا ہوں وہ یہاں پہ بڑا تھا بھائی گیم خراب اچھا غازے پلس ہو تو جاتے لیکن بھائی وہ والے پلس نہیں ہوتا جو ہونے چاہیئے تھے تو یہی تبایا اچھا گیم پلی اگر اچھا لگو تو ویڈیو کو لائک کر دینا ویڈیو کون سا بات اچھا لگو اسے کمنٹ کر دینا چینل پہنے تو جنرل کو سسکراب کر دینا ٹھیک گائز تو پین چلتے لیو ٹیک ڈریم گود نیٹ اینڈ بائی ادھرہ ادھرہ ہاں جنرل کو سسکراب کر کے جا